یہ ایک موقع ہوتا ہے جب انسان کو کھیر لیتی ہیں مشکلات چاروں جانب سے اور جو بھی آتا ہے وہ اسے مایوس ہی کرتا ہے لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں ایک جیسے نہیں رہتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی جرم کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں دیتا اتنی جلدی بہت ساری سزائیں رب نے روک دی ہیں قیامت کو دی جائے گی اللہ تعالیٰ سب سزاؤں سے ہی ہمیں محفوظ فرمائے لیکن فرمایا والدین کی نافرمانی ایسا جرم ہے جس کی دنیا میں بھی سزا ملتی دنیا میں یہ تیہ ہے محبوب فرمانے لگے تمہیں پتا ہے جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے حضور کیا ہوتا ہے فرمایا میرا مالک دو فرشتے بیجتا ہے فرمایا وہ آکے گھر والوں کو سلام کہتے ہیں جنوں اور انسانوں کے علاوہ ساری دنیا ان کے سلام کو سنتی ہے فرمایا پھر وہ فرشتے اپنے پروں سے اس بیٹی کو ڈھاپ لیتے ہیں اور پھر اس کے سر پر پھرتے ہیں اور فرمایا پھر وہ ان کے باپ کو کہتے ہیں ان کی صحیح طرح پرورش کرنا پھر ان کے ذمہ داروں کو کہتے ہیں ان کے خاندان کے بڑوں کو کہتے ہیں صحیح طرح پالنا اگر تم ان کی یہ لفظ سنو میرے محبوب کے حضور فرمانے لگے رفظ کے فرشتے کہتے ہیں اگر تم نے صحیح پرورش کر کے بیعہ دیا تو اللہ قیامت تک تمہاری مدد کرے اور ایک مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے یوں بھی بیان فرمایا فرمایا تم مجھے گیرنٹی دو دو چیزوں کی اور مجھ سے گیرنٹی لے لو جنت کی فرمایا تم مجھے اپنی دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی اور دو جبڑوں کے درمیان زبان کی گیرنٹی دے دو اور میں اللہ کا محبوب ہو کے تمہیں جنت کی گیرنٹی دے دا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے یہ بخاری ہے فرمایا تم میں سے میرے یہاں میرے قریب سب سے محبوب وہ شخص ہے جس کے اخلاق رہد آچھے جب کوئی نوجوان گناہوں کا راستہ چھوڑ کے سب کی توبہ کرتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے کو خوش خبریاں دیتے ہیں جو دیگر فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں بھئی کیوں خوش خبریاں دے رہے ہو ایک دوسرے کو تو ان کو بتایا جاتا ہے یہ ایک نوجوان نے گناہوں کا رشتہ چھوڑ کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں ستھی توبہ کر لیا لے دیں پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اس نوجوان کے توبہ کے استقبال میں ساری جنتوں کو سجا دوں نوجوان آیا اور آ کے رو ہی پڑھا حضرت عمر نے اس کو روتے دیکھا تو فرمایا بیٹا کیا ہوا کہنے لگے حضور فنان علاقے کے فنان گورنر صاحب کا مسئلہ ہے حضور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی میں شراب پی بیٹھا تھا انہوں نے مجھے درے بیمارے ہیں پھر انہوں نے لوگوں سے کہا اس کے ساتھ میل میں لاب چھوڑ دو کوئی اس سے بات نہ کریں حضور مجھ سے غلطی ہو گئی میں مانتا ہوں پر اتنی عذیت اتنی تکلیف جب مجھے سزا مل گئی کوڑے لگ گئے تو پھر یہ الگ سے جو سزائیں مجھے دی گئیں تیفارو کے آزم نے اس نوجوان کی بات سنی سنو میں کیا کہہ رہا ہوں اس گناہگار کی بات سنی اس گناہگار کی بات سنی تو حضرت عمر ہو پڑے اور فرمایا بلاو نا انکورنر صاحب کو وہ بھی بڑے سمجھدار باباکار بڑے آدمی تھے بلایا اور بلا کے فرمایا آپ کا اس جرم پر غصہ بلکہ ٹھیک لیکن آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ اسے اتنی تکلیف دیں آپ نے کوڑے مار لیے جو سزا بنتی تھی اور پھر آپ نے کیوں کر کے لوگوں سے کہہ اسے ملنا جلنا چھوڑ دیں فرمایا اب میں آپ کو حکمن کہتا ہوں اگر آج کے بعد آپ نے کوئی ایسا کام کیا تو میں آپ کو سزا دوں گا کبھی بھی زندگی میں اپنے والدین کیا ہمیں دعا شکھائی قرآن پاک نے کہا وَقُرْ رَبِّ رَحْمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ صغیرہ آپ کہیے آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا ان دونوں پر رحم فرما اپنے والدین کے لیے اپنے تھوڑے سے دل کو بڑھا کریں پھر وہ کہتا ہے باقیوں کے پاس مال ہوگا دولت ہوگی اقتدار ہوگا بڑا کچھ ہوگا اِنَّ اللَّهَ مَا سَابِرِينَ صبر کرنے والوں کے ساتھ رب گریم ہوگا اے اللہ تُو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب گریم نے فرما اِذَا قَادَرَا غَافَرَا جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو جو گھولی کے جواب کے اندر پندرہ گھولیاں مار سکتا ہو لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا